آپ نے اکثر فلموں میں انوکھے چوروں کے بارے میں دیکھا ہوگا جہاں پر چور چوری کرنے کے لیے نئے نئے طریقے نکال کر چوری کو انجام دیتے ہیں ایسے ہی چوروں کو پکڑنے میں شاہ جہاں پر پولیس کو کامیابی ملی ہے پولیس کے حد تے چڑھے سبھی چور ماں کالی کے بھکت ہیں اور ہر چوری سے پہلے مال کا ایک حصہ سمرا گھوٹیا کے جٹا دھاری بابا سے پوجہ کرا کر ماں کالی کو ارپت کرتے تھے اور ماں کالی سے آشیرواد لے کر اگلی بڑی چوری کرنے کے لیے نکل جاتے تھے گینک کے سبھی صدسے آپس میں پکشیوں کے آواز نکال کر سمپرک کرتے تھے جس سے وہ آپس میں تھالمیل بنائے رکھ سکیں وہیں خطرہ ہونے پر کھاکرا کی آواز نکال کر سبھی لوگ موقع سے فرار ہو جاتے تھے فیلحال شہ جہاں پر پولیس کو مخبر کے سوچنا پر بڑی کامیابی ہاتھ لگی گینک کے قریب پندرہ ساتسیوں کے پاس سے پولیس نے تین سو تیس گرام سونے کے آبھوشن اور لگ بک پانچ کلو پانچ سو گرام چاندی کے آبھوشن پر آمد کیے وہیں یہ گینگ دیش کے کئی پردیشوں میں اب تک کروڑوں روپے کی چوریوں کو انجام دے چکا ہے پولیس عدیق شک کا کہنا ہے کہ چوری کے پیسے سے ہی انہوں نے لگزری گاڑیاں کھرائی دی ہیں جس پر ابھی جو ابھی اکتے تھے اس میں جو بدماج تھے انہوں نے فائر کیا پولیس پارٹی پہ لیکن انہوں نے بہت حمد کے ساتھ ان کا پیچھا جاری رکھا آگے جو ٹیمس آلیڈی ڈیپلائی تھی ان کو الیرٹ کیا گیا اور اس کے آدھار پر ان کی گھیرابندی کی گئی اور تھانا جلال آباد روڈ پہ خیرپور کے پاس ان کو انٹرسپٹ کیا گیا انٹرسپشن کے دوران بھی یہ اپر آدھیوں دورہ پولیس پارٹی پہ فائر کیا گیا پولیس پارٹی نے آتنا رکشار اپنی اور سے بھی جو کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں جو فیل ٹیکٹکس کی طریقے ہیں اس کے آدھار پہ کاروائی کرتے ہوئے ان کو بہت حمد اور ساہس کے ساتھ ان کو گرفتار کیا بیہار میں راجستان میں پنجاب میں حریانہ میں تو پیرلی جو ہمارا جو سربلانس ٹیم ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا اور ان کے جو بھی نمبر جس میں ایویلیبل ہوئے صبح جیسے ملبر ہوئی تو ان کے کال ڈیٹیل سے تیاری منگائے گئے اور ان کو بھی تصدیق کیا گیا ان کی موڈس اپرنڈا یہ ہے کہ یہ لکشری گاڑیاں رکھتے ہیں یہ گاڑیوں کو قرائے پر بھی چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان گھٹاوں میں بھی انتہا پریوک کرتے ہیں لکشری گاڑی سے چلنے کا ایک ایڈوانٹیج یہ رہا تھا کہ چیکنگ کے دوران کسی کو شک نہیں ہوتا ہے